اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں جی خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک کا شکر رہ کر رہا ہے میں اس کا اور آپ لوگ کی دعا ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے روکویسٹ ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرنڈ سیبنی ممبرز کے ساتھ تو چلیے سٹارٹ کرتا ہے آن جی آج میں لے کر آئی ہوں جو ٹاپک آپ لوگ کے لیے وہ ہے میرے پیر صاحب کے بارے میں کہ میں کیسے بیعت ہوئی تو کافی عرصے سے میرے سامنے ذکر کیا جاتا تھا کہ بھئی سیال شریف سیال شریف میں نے کبھی آپ صحیح پوچھنا تو مجھے جو جو پیر وغیرہ ہوتے ہیں نا مجھے نے ان سے کافی ڈر لگتا تھا کبھی بھی اگر کسی نے ذکر کیا میرے سامنے ایسا یا میں نے اگر کسی کو دیکھ لینا تو مجھے ان سے ڈر لگتا تھا میں کبھی بھی ایسے لوگوں کے سامنے نہیں جاتی تھی تو میرے بھائی وغیرہ میرے اسپرنڈ الحمدللہ کے میرے اسپرنڈ رہے ہیں وہ بیعت ہوئے میں ان کے پیر صاحب بھی ہیں اللہ پاک انہیں سلامت رکھے تو مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ بھئی تمہیں بی اور بچوں کو بھی لے کر جانا ہے میں نے بیعت کروانا ہے اپنے پیر صاحب کی تو جانا ہی نہیں ہو رہا تھا کبھی کچھ ہو جاتا تھا کبھی کچھ ہو جاتا تھا جا ہی نہیں پا رہے تھے ہم لوگ پھر ایسا ہی میرا سامنے نے ذکر ہوا میرے بھائی ہیں انہیں نے وہ کہتے ہیں میرے اسپرنڈ کرتے ہیں کہ بھئی ناسی آل شریف نے اوٹس لگا ہوا ہے تو روزے تھے ماشاء اللہ اس دن بیسوہ روزہ تھا ہوں اتتقاہ پڑھنا تھا لوگوں نے تو میرے بھائی کو پتا چلا جی آج وہاں پر اوٹس ہے تو گاڑی بھائی نے کہتے ہیں بھائی چلو پھر میں تو میری چھوٹی بہن میرے بچے ہیں اسپرنڈ اور میرے بھائی تو ہم لوگ سب یہاں سے سیال شریف چلے گئے کہ ہم اوٹس پہ جا رہے ہیں کیونکہ میں نے کبھی اوٹس نہیں دیکھا تھا ایک تجسس تھا دل میں کبھی کیسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہاں پر تو ہم لوگ چلے گئے آگے ہم گئے تو وہاں اوٹس نہیں تھا اس سے ایک دن پہلے ختم ہو چکا تھا ہاں جی تو ہم لوگ وہاں پر درواز شریف پہ دعا وغیرہ کر رہے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ بھائی لیڈیز کی الگ جگہ ہوتی ہے اور جو ڈینٹس کی ہوتی ہے وہ لگ ہوتی ہے تو میرے بھائی اور اسپرنڈ ایک طرف تھے میری چھوٹی بہن میں اور میرے بچے ایک سائد پہ تھے تو ابھی ہم دعا کاری رہے تھے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ بھائی بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ایک آئے ہیں بھائی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے افتاری کمرے کہ لے کے بننے ہوئے تو وہاں پر آپ لوگوں کے افتاری آپ کو وہاں بلاؤ رہے ہیں تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ ہمیں کیوں بلاؤ رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی ہمیں نہیں جانتا تھا ہم پرس ٹائم آپ پر گئے تھے بھائی بھی میرے اسپرنڈ بھی میں ابھی تو خیر وہ ایک بار آئے ابھی دعا کاری رہتے ہیں پھر وہ دوبارہ آئے کم سے کم وہ تین سے چار بار آئے ہوں گے میرے اسپرن کے پاس بھی میرے بھائی کے پاس بھی کہ آپ لوگ چلیں بھئی آپ لوگ کے افتار یہ آپ کو بلا رہے ہیں ہم لوگ آگے گئے ماشاءاللہ بڑا اچھا سا انتظام تھا تو ہم لوگ نے ابھی افتار نہیں کیا تھا ابھی بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے میں آواز رہے ہیں کہ بھئی پیر صاحب آئے آپ لوگ زیارت کر لیں تو مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ بھئی کیا ہوتی ہے زیارت کیسے کٹھتے ہیں کیا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ جو بھائی تو انہوں نے پھر سے کہا کہ بھئی آپ لیڈیز بھی ہیں اور پیر صاحب آئے میں آپ لوگ نہ آ کر ان کے زیارت کر لیں تو پھر ایسا ہوا کہ ہم لوگ اٹھ کے باہر گئے ہیں پہلے میرے بھائیوں اور ہسپرنٹ گئے ہیں باہر بچے تو پھر چھوٹی بہن اور میں ہم لوگ ہیں جیسے ہی میری میرے پیر صاحب کے اوپر نظر پڑی ہے اللہ پاک انہوں نے جنت میں اعلیٰ مقام اطاف فرمائے تو آپ یقین کریں کہ ایک ایسا کوئی کنیکشن تھا ایسا کچھ تھا کہ میں آج تک نہیں وہ بیان کر سکی کہ وہ کیا تھا وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ بس میں انہیں دیکھتی گئی ہوں اور ایسا لگتا تھا جیسے لمحہ ٹھہر سا گیا اتنا ماشاءاللہ نورانی چہرہ اتنا نورانی چہرہ کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا ایسا چہرہ کبھی بھی کیونکہ میں ایسے جہاں پر ہماری افتاری تھی وہاں سے باہر نکلیں تو ابھی ایک دروازہ آتا تھا پیر صاحب دور کھڑے گئے تھے تو میں وہاں دروازے میں کھڑی ہوگی تو مجھے نہیں ہو تو میرے اس میں مجھے بلاتے ہیں کہ بھی آگے آجاؤ تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ بھی کیا کرنا ہے کہ ایسے جانا خیر میں چھوٹی بہن کو ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں میں نے آگے آگئے تو میرے پیر صاحب میرے طرف دیکھ رہے تھے تو وہ مجھے کہتے ہیں کیا کریں آپ کے لئے تو جب انہوں نے یہ کہا مجھے سمجھ ہینا ہے کیونکہ میں ہی میں نہیں جانتی تھی اس چیز کو کہ بھی کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں تو میرے اس میں نے کہا کہ بھی آپ ہمارے لئے دعا کر دیں تو پھر انہوں نے مجھے بھی کہا کہ بھئی بھولو کہ دعا کر دیں تو میں نے کہا ہمارے لئے دعا کرتے وہاں سے پھر ہم نے روزہ افتار کیا پھر ہم لوگ واپس آگئے وہ اس ٹائم اپنے بنگلہ شریف میں تھے وہاں سے وہ میرے خیال میں اپنے گھر جا رہے تھے وہاں سے تھوڑ دیر بعد ہی وہ واپس آئے پھر میری ان پر نظر پڑھی وہ ایسی نظر پڑھنا تھی نا آپ یقین کریں کہ میں میں نہیں رہی کہ ایک اور ہی دنیا ہاں میرے اندر بچ چکی تھی جب میں واپس آئی ہوں تو میرا بیٹا جو سبحان ہے وہ اس وقت چھوٹا تھا تقریباً سال سوال سال کا تھا تو اس کو میں سلا رہی تھی رات میں تو میں نے اسی رات اپنے رسپرنٹ سے کہا کہ بھی آپ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے مجھے اپنے پیروں کی بیعت کروانا ہے تو اگر میں اس ٹائم میں بیعت ایسی بات نہیں ہے میں نے ایسی بولا تھا تو اگر آپ کہتے ہو تو میں ان کی بیعت ہو جاؤں تو میرے اسپرنٹ نے کہا تمہیں تمہاری زندگی میں اگر تم ان کی بیعت ہو جاتی ہے اس سے اور بڑھ کے کوئی کام ہی نہیں ہے تمہارے لئے کہ بھئی تمہیں وہ مل جائے گا کہ تمہاری سوچ ہے کہ تمہیں کیا ملے گا میں نے ان سے پوچھا بھئی یہ پیرٹ صاحب کیسے بنے یہ کیا ان کا ہو پھر میرے اسپرنٹ نے مجھے بتایا ہم لوگ آگے حضوری مسجد اس دن نہیں وہاں پر جا سکے کیونکہ رات ہو گئی تھی پھر میرے اسپرنٹ نے مجھے بتایا کہ آگے نا ایک مسجد آتی اس کو حضوری مسجد بولتا ہے جو میرے پیر صاحب پیر حمید الدین سالوی صاحب کی میں مرید ہوں الحمدللہ مجھے فخر ہے ان کی مرید ہونے پر ان کے جو میرے پیر صاحب کے جدہ امجد جو ہیں انہوں نے وہاں میٹ کے وظیفہ کیا تھا دروید پاک کا تو جب وہ مکمل ہوا تو حضور پاک صلی اللہ خود تشریف لائے آکے اب صلی اللہ نے ان کی دستار بندی فرمائی اور ویسے بھی وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جہاں پر اب میرے پیر صاحب کی ارام گائے وہاں پر ان کا پورا شجرہ نصر لکھا ہوا ہے پھر اس کا نام کیا میرے اسپرنٹ نے مجھے کہا کہ بھئی آٹھیک ہے پھو جو بیعت تو میں بہت خوش تھی پھر میں صبح بہت ہی تو وہ مجھے کہتی ہے میں نے بھی ہونا ہے مجھے بڑی خوش ہوئی کہ بھئی پھر میں نے یہ میرے اسپرنٹ نے گرمیاں تھی تو میرے اسپرنٹ ہم دونوں مہنوں کو لے گئے پھر ہم بیعت ہوئے الحمدللہ تو میرا چھوٹا بیٹا اس وقت میری گود میں تھا بیعت نہیں ہوا تھا میں نے اسپرنٹ کو کہا کہ بھئی بچوں کو بیعت کروا لیں تو انہیں نے کہا نہیں آپ بھئی خود ہو جاؤ کیونکہ نہ آپ کے ساتھ عبردستی نہیں کریں گے پھر ہم لوگ الحمدلللہ بیعت ہو گئے تو پھر میں نے اپنے پیر صاحب کو ایک بیان سنا کانفرنس ایک تھی اس کے اندر کہتے ہیں بھئی بیعت یہ نہیں ہوتی کہ بھئی کوئی مائک کے اندر بول دے جی انجیے صاحب میں نے بیعت کر دیا تو بیعت ہو گئے ایسا نہیں ہوتا بیعت اس کو بھی نہیں کہتے کہ بھئی پھونک ماری پیر نے اور جہاں تک پھونک گئی وہاں تک ہوا گئی اس پھونکی وہ سارے بیعت ہو گئے کہتے ہیں بیعت ایسی نہیں ہوتی بیعت ہوتی ہے کہ آپ کا پیر آپ کا ہاتھ پکڑے اور جا کر وہ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سن کے کہ اس کو بیعت کہتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی میں ایک زندگی جی رہی تھی اس زندگی کے کوئی مقصد نہیں تھا اس سے پہلے مجھے موت سے بہت ڈر لگتا تھا تو جب سے میں بیعت تھی الحمدللہ اور اس کے بعد میں نے اپنے نبی پسل اللہ کا دیدار فرمایا خواب میں آپ شکین کریں اس سے نہ پولانی جا رہا ہے کہ میں کیا بول کے بیان کر کے بتاؤں اس دن سے میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں بہت زیادہ ویڈیو بنانے کا مین مقصد یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بیعت ویعت کوئی چیز نہیں ہوتی جی نہیں ایسے نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اگر آپ بیعت ہو گئے تو آپ کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے جی تو اس طرح سے میں پیر حمید دن سیلویس آپ کی بیعت تھی اور الحمدللہ جب سے میں بیعت ہوئی ہوں اتنی بڑی بڑی ٹینشنیں آئیں اور میں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے بعد اپنے پیروں کی نظر کر دیا مجھے نہیں پتا وہ ٹینشنیں کیسے آئیں اور کیسے چلیں گیں الحمدللہ جی میں بہت خوش ہوں اگر آپ لوگوں میں اس میں بھی کوئی بیعت ہونا چاہتا ہے اور آپ کو کوئی میں یہ نہیں کہتی کہ بھئی ادھر جائیں جہاں آپ لوگ کا دل مطمئن ہوتا ہے آپ لوگ جائیں زندگی میں بیعت ہونا بہت ضروری ہے کہتے ہیں کہ بھئی پنجابی کا مجھے پنجابی زبان بولنے نہیں آتی کہ بھئی کنڈ کے پیچھے نہ کسی کا ہاتھ ہونا ضروری ہوتا ہے اور یہ بات حقیقت ہے جب آپ کے کمر کے پیچھے کسی کا ہاتھ آ جاتا ہے کسی کی سپورٹ آ جاتی ہے تو آپ وہ کچھ کر گزرتے ہو کہ آپ لوگ کی سوچ ہے حاصل پہلا پاک جنرل فدوس میں عالی مقامتہ فرمائے تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو اگر اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا ملوں گی آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں تک تک لیجئے اللہ حافظ